نمسکار دوستو گنیسائے بلکہ اس یوٹیوب چینل میں میں راہل سر آپ شب کا بہت بہت شواغت کرتا ہوں تو دوستو یہ جو بیڈیو ہے نا آپ کے لیے وہت 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 زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ دوستو پانچ نمبر کے کاؤسچنز میں آج کی بیڈیو میں آپ کو بتانے بالا ہوں اور وہ پانچ نمبر کے کاؤسچن کیبل میں آپ کو پانچ ہی بتاؤں گا آپ پانچ کاؤسچن آپ کمپلیٹ کر لوگے تو پانچ نمبر کے جو کاؤسچن ہے نا آپ کے پورے کمپلیٹ ہو جائیں گے پانچ نمبر کے آپ کے دو کاؤسچن ہو جائیں گے کمپلیٹ دو کاؤسچن پانچ نمبر کے آپ کے ایکزام میں آتے ہیں اور ان پانچ کاؤسچنز میں ہی دو کاؤسچنز جو پانچ نمبر کے کاؤسچن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے بس آپ کو پانچ کاؤسچنز کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ کے دو کاؤسچنز جو ہے نا دس نمبر جو آپ کے ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے فک کے میں بتا رہا ہوں نا جن کے exam میں آنے کی 100% سمبھاب نہ ہے جلدی دیکھ لو کہیں دیر نہ ہو جائے میرے بھائی ٹھیک ہے with solution پورے solution and pdf کے ساتھ پورے solution اور pdf کے ساتھ آپ کو یہ چیز میں دوستو provide کرا رہا ہوں آپ جلدی دیکھو ان کو سمجھو چیزوں کو کوئی دکت نہیں ہے میرے بھائی ٹھیک ہے چلو تو سمجھ لو میرے بھائی تو دوستو آپ کو پتا ہے نا آپ کے جو mp board exam کی اگر بات کریں تو mp board exam میں mp board exam میں اگر بات کریں تو mp board exam میں cable آپ کے دو ہی unit سے پانچ نمبر کے question آنا ہے ایک آنا ہے آپ کا ایک آنا ہے آپ کا جو آپ کی 3 unit ہے وہ اور ایک جو آپ کا آنا ہے وہ آپ کی 8 unit مطلب d اور a block element بس دو ہی unit سے پانچ نمبر کے question آنے ہیں ٹھیک ہے چلو تو میں آپ کو 3 unit کے لیے بتا دیتا ہوں 3 unit میں cable اور cable آپ کو یہ 3 question پڑھنے ہیں کول راج کے نیم کو سمجھائیے اس کے دو انوپریوگ مطلب کول راج کے نیم اور اس کے دو انوپریوگ molar چالکتہ تولیان کی چالکتہ اور بشش چالکتہ کو سمجھتا تھی ہوئے اس پر تنوتا کا پربھاؤ بس یہ دو question آپ complete کرلو اس کے علاوہ ایک question اگر آپ کو یہ complete کرنا ہے تو کرو اور نہیں کرنا تو کوئی problem نہیں بس دو question یہاں سے آپ complete کرلو tension مطلب کہ سر ہم کہاں ڈھونٹے پھرنے ڈھونٹے پھرنے کی کوئی دکت نہیں میں آپ کو full solution کر رہا ہوں اور pdf بھی provide کر رہا ہوں گا بلکل tension مطلب ٹھیک ہے pdf بھی آپ کو provide کر رہا ہوں ٹھیک ہے بلکل آپ کو tension نہیں لینا ہے آپ کے ویڈیو کے description میں میں آپ کو جو pdf اس کا link دے دوں گا اور ہمارا جو telegram channel ہے گنیسائے ورڈ کے نام سے اس پر بھی آپ کو provide کر دوں گا ٹھیک ہے گنیسائے ورڈ کے نام سے آپ join ہو تو ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں اگر join نہیں ہو تو آپ ڈالیے گنیسائے ورڈ g-a-n-e-s-h-a-y space لگانا اور w-o-r-l-d ورڈ یہ ڈالنا ہم اس کو join کر لینا ٹھیک ہے تو اس پر ویڈیو مل جائے گا اور ویڈیو کے description میں میں اس کا link بھی دے دوں گا ٹھیک ہے چلو تو بس آپ کو یہ دو question کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ کو 8 unit d اور f block element میں سے آپ کو lengthenite تتبوں کو complete کرنا ہے lengthenite اور actenite تتبوں میں انتر sorry lengthenite اور actenite تتبوں میں انتر اور d block کے تتبوں اور f block کے تتبوں sorry f لکھا ہے d اور f block کے تتبوں میں انتر بس ٹھیک ہے سنکرمند تتبوں کیا ہیں ان کی بسیشتہ ہیں 3 question یہاں سے 2 question وہاں سے آپ 5 question complete کر لو آپ کے دونوں کے دونوں جو آپ کے 5 number کے question ہیں وہ آپ کے complete ڈیٹ کہیں وٹکنے کی ضرورت نہیں ہے 10 number آپ کے بالکل آپ کی جھولی میں میرے بھائی ٹھیک ہے چلو چلو اب ہم اس کی solution پہ پہنچتے ہیں ایک ایک question کے solution کو ہم بتا دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں تو دوستو ہمارا جو 3ifi جو 13 unit سے ہمارا جو question تھا писixt چالکتہ Pierre molar چالکتہ اور تولیان کی چالکتہ اس کو سمجھو تو دیکھو بیس sonic جو हماری جو ہماری بیسیش چالکتہ ہے کیا ہے بیسیش چالکتہ کیا ہوتی ہے بیسیش پرتیرود بیسیش پرتیرود کا جو اُلٹا ہوتا ہے اسے ہی ہم بولتے ہیں بسشت چالکتا ٹھیک ہے اور بسشت چالکتا جو ہوتی ہے نا میرے بھائی اس کو ہم کس سے بیٹ کرتے ہیں کے یا پھر اس کو ہم کپاوی بولتے ہیں ٹھیک ہے کے سے ہم بیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بسشت پرتی روت کیا ہوتا ہے رو ہے نا تو یہ آپ کا رو اور یہ کیا ہوتی ہے بسشت چالکتا تو اس کا جو آپ کو اُلٹا دیکھ رہا ہے یہ آپ کا ہو جائے گا بسشت چالکتا ٹھیک ہے آنگے آپ کو زیادہ نہیں سمجھانا ہے اس کے علاوہ آپ کو آنگے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرو گے جو آپ کا رو ہوتا ہے اس رو کا فارمولا ہوتا ہے را اپون ل تو اس رو کی جگہ آپ یہ فارمولا رکھو گے تو یہ اُلٹا ہو جائے گا اور یہاں سے آپ کا یہ بن جائے گا ٹھیک ہے چلو کوئی دکت نہیں ہے میرے بھائی یہ آپ کا وشش چالکتا ہو چکا ہے بس یہاں تک آپ کو یہ سب چیزیں لکھنے کی یہاں کوئی جرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ماترک نکالنا ہے تو اس کا ماترک اوم انبرس اور سینٹی میٹر انبرس ہوتا ہے اب تنوتا کا پرباو کی اس میں سمجھانا ہے تو تنوکران کرنے پر بسش چالکتا جو ہے نا وہ گھڑتی ہے بسش چالکتا ہے نا وہ گھڑتی ہے اتنا آپ کو نہیں لکھنا ٹھیک ہے بسش چالکتا گھڑتی ہے تو کلیر ہوا نا میرے بھائی سمجھ گئے نا میرے بھائی کوئی دکت تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس ٹائپ سے کمپلیٹ کرلو ٹھیک ہے چلو اس کے علاوہ آپ کو اس کے علاوہ تولیان کی چالکتا کی بات کریں تو دیکھو آپ تولیان کی چالکتا کو سمجھ لو کسی بلین میں تولیان کی چالکتا اس کی بسش چالکتا تتھا اس کے آیتن کا گھڑنفل ہوتی ہے بہت سمپل ہے بلکل آیتن کا گھڑنفل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ گئے نا ٹھیک ہے تو بس اتنا ہے اس کا جو ماترک ہے آپ کا یہ ہے اور تنوکران چلو نیکسٹ ہے مولر چالکتا اور آنوک چالکتا کو آپ سمجھ لو یہ آنوک چالکتا ہے آپ کی ٹھیک ہے آنوک چالکتا بلکل یہ دولیان کی چالکتا کی سمانی ہے بلین کی آنوک چالکتا اس کی بسش چالکتا اور آیتن کا گھڑنفل ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ لو ٹھیک ہے یہ اس کا ماترک ہے اوم انبرس سینٹی میٹر اسکور مول انبرس اور تنوکران کرنے پر یہ بھی جو ہے نا وڑتی ہے تو یہ ہمارا question complete میرے بھائی ٹھیک ہے چلو انگلی question پہ ہم بات کر لیتے ہیں ہمارا galvanic cell تھا ٹھیک ہے تو دیکھو آپ galvanic cell کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے راسائنک ارجہ کو بدھت ارجہ میں پریبرتیت کرنے والی جو یکتی ہوتی ہے جو راسائنک ارجہ ہوتی ہے اس راسائنک ارجہ کو بدھت cell میں بدھت ارجہ میں پریبرتیت کرنے والی جو یکتی ہوتی ہے نا میرے بھائی اسی ہم بولتے ہیں redox sorry galvanic cell بولتے ہیں اور اس کی جو کار پرنالی ہے جو کار کرتا ہے galvanic cell وہ redox ابھی کریا پر آدھارت ہوتا ہے کس پر آدھارت ہوتا ہے redox ابھی کریا پر آدھارت ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کی ڈائیگرام دکھائیں تو یہ دیکھو اس کا یہ ڈائیگرام ہے galvanic cell کا یہ آپ کا ڈائیگرام ہے screenshot لو اور آپ لکھ سکتے ہو میرے بھائی اس cell میں دو بدھت اپ گھٹنی دو اپ گھٹنی بیلین ہوتی ہیں الگ الگ پاتر میں رکھے ہوتی ہیں ان پاتروں کو بدھت اپ گھٹنی میں اپس تھے دھاتو آئین والی دھاتو کی چھنڈ الیکٹروڈ ہم لگا دیتے ہیں جس میں دیکھو آپ اس میں ایک میں ہوتا ہے جو ایک پاتھ ہوتا ہے اس میں جنگ کی چھنڈ اور دوسرا پاتھ ہوتا ہے اس میں کپر کی چھنڈ اس میں یہ دیکھ رہا ہے یہ ایک یو آکار کی نلی ہے اس کو ہم لبن سیتو بولتے ہیں ٹھیک ہے اور آنگے ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائی دونوں جو الیکٹروڈ ہوتے ہیں ان دونوں لیکٹروڈوں کو ہم کیا کرتے ہیں جو بولٹ میٹر ہے اس بولٹ میٹر کے طورہ ان کو ہم جوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ ڈائیگرام بنا لوگے اتنی تھیوری آپ یہاں سے یہ کارویدی کیے لکھ دوگے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لو اور فل آپ اس کو کمپلیٹ کرو میرے بھائی فل کمپلیٹ کرو دیکھو میں نے آپ کو فل دکھا دیا اسکرین سورٹ لے کے واقعہ آپ لکھ سکتے ہو کوئی جھنجٹ میں نہیں پڑھنا میرے بھائی ٹھیک ہے چلو آنگے دکھا دیتا ہوں دیکھو کول راس نیم کی اگر بات کریں تو دیکھو کول راس نیم پہ ہم سمجھ دیتے ہیں ہمیں تین یونٹ سے تین کوسٹن پڑھنے ہیں ٹھیک ہے پھول بتا دے رہوں آپ کو کسی بددود اپ گھٹ کی اندھت تنوتا پر جب سمجھت اندھت تنوتا پر جب سمجھت بددود اپ گھٹ پونٹا آئینیت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تب ان کے مد جو آکرشن بھل ہو تب بلکل نگرن ہو جاتا ہے بلکل نگرن ہو جاتا ہے تب بددود اپ گھٹ کی جو آنگک چالکتا ہوتی ہے یہ مطلب لیمڈا ایم انفنیٹی ٹھیک ہے اس کے دھنائین اور رنائین مطلب یہ آپ کا دھنائین ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا رنائین ہے ٹھیک ہے تاہی تو آپ کیا یہ پلس سی اور اے لکھا ہے اس کی جگہ آپ پلس اور مائنس کر سکتے ہو ٹھیک ہے آئینوں کا کیا ہوتا ہے یوگ تو دیکھو یہ آپ کو یوگ ہی تو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یوگی تو دیکھ رہا ہے یہ آپ کا فلس اور یہ آپ کا مائنس ٹھیک ہے تو دھنائین اور رنائین کیانک چلکتا ہے کیا ہوتا ہے یوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا دیا نا تو دیکھو یہاں پر یہ چیزیں آپ کو دکھا دی گئی ہیں کہ لیمڈا ایم انتنوتا پر مولا چالکتا ہے ٹھیک ہے یہ سب آپ کو چیزیں دکھائی گئی ہیں میرے بھائی تو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہو بہت اچھے سے کول وراج کی نیام کے ہمیں دو انوپریوں گے لکھنا ہے تو ایک انوپریوں گے لکھنا ہے بس اتنا ہی لکھنا ہے ہم نے سمجھایا باقی ابھی سمجھ آنے کے لیے تھوڑا سا سمجھ نہیں ہے اس لیے میں آپ کو اس ٹائف سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دوسرا بس اتنا یہ سب لکھنے کے آپ کو ضرورت نہیں مت لکھنا کوئی دکت نہیں ٹھیک ہے کولاس کے نیم کینو پریوک دربال بیت دو تب گھٹ کی آئینک آئینک کی ماترہ گیاد کرنے میں تو آئینک کی ماترہ آپ اس ٹائف سے یہ آپ کو الفا بھی ہم بولتے ہیں اس کو الفا کا بول سکتے ہیں لیمڈا ایم اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے مطلب نشچت ساندرتہ پر ہے اور لیمڈا ایم انفنیٹی لیمڈا ایم انفنیٹی مطلب یہ اند تنوتہ پر مولر چاہ لگتا ہے اور یہ نشچت ساندرتہ پر مولر چاہ لگتا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے تو ان کو آپ کمپلیٹ کریں لوگے کوئی دکت نہیں ہے بہت اچھے سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم ڈ اور ایپ بلوک مطلب یہ آپ کے آٹھ یونٹ کے کوسچن ہے د اور ایپ بلوک میں انتر کتنا ایجی ہے بلکل سب ہی پوائنٹ بہت ایجی ہیں آپ کمپلیٹ کر لوگے بلکل ایک بار پڑھو گے اور آپ کو یاد ہو جائے گا میرے بھائی ٹھیک ہے چلو ہے نا اس کے بعد لیندھینائیڈ اور ایکٹینائیڈ تدبوں میں انتر لیندھینائیڈ اور ایکٹینائیڈ تدبوں میں انتر بلکل آپ کو بہت ایجی فرم میں آپ کو گبن کیا گیا ہے آپ بہت اچھے سے یاد کر سکتے ہو ایک بار آپ کو پڑھنا ہے جو اچھے پوائنٹ ہے جو آپ کو اچھے پوائنٹ لگیں ان کو آپ کمپلیٹ کر لو ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے میرے بھائی ٹھیک ہے چلو ہے نا اس کے علاوہ جو آپ کا اس میں یہ پوچھا تھا کہ سنکرمڈ تدبے کیسے کہتے ہیں سنکرمڈ تدبے کیسے کہتے ہیں ان کی بسیستہ ٹھیک ہے تو دیکھو ایسے تدبے جن کا انتر بلیکٹرون ڈی اوپ کوس میں جاتا ہے ڈی اوپ کوس میں جاتا ہے انہیں ہم بولتے ہیں سنکرمڈ تدبے ٹھیک ہے یہ ایس اور پی بلوک کے تدبوں کے سامان گونڈ پردرسیت کرتے ہیں اس لیے انہیں سنکرمڈ تدبے کہتے ہیں انہیں اس لیے سنکرمڈ تدبے کہے دے ٹھیک ہے ان کی بسیستہ ہے آپ کو فانچی لکھنا یہ سنکرمڈ تدب دھاتو ہوتے ہیں سنکرمڈ تدبے سنکرمڈ تدبے ٹھو سا بستہ میں پائے جاتے ہیں یہ اوسما اور بدد کے سچالک ہوتے ہیں ان کے گلانک اتنانک اچھ ہوتے ہیں یہ پریورتی اوکسی کا نوستہ پردرسیت کرتے ہیں بس اتنے سے آپ کو فانچن کمپلیٹ کرنے آپ کے بس میں نے آپ کو زیادہ سے زیادہ ساتھ یا آٹھ منٹ لیے ہیں ساتھ اور آٹھ منٹ میں آپ کے جو دس نمبر ہیں وہ بلکل فک کے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کمپلیٹ کرو آنگے میں چلدی ہی ویڈیو آپ کو لے کے آنے والا ہوں دو نمبر کے تین نمبر کے اور چا نمبر کے کسٹن پر میرے بھائی ٹھیک ہے تو بس ایک لائک آپ سے چاہیے ہے ویڈیو کو سیئر کر دینا تاکہ سب ہی کوئی کسٹن مل جائے وہت ایمپورٹنٹ کسٹن ہے میرے بھائی ٹھیک ہے چلو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں thank you very much